ممبئی ملار میں گارڈن کا ادھگاٹن ہوا اس موقع پر ہم نے بات کی سلیم علمیل کر اور وہاں کے رہوازیوں سے دیکھئے کاشف جہدی کی اس رپورٹ میں گارڈن کو دیکھتے اتنی خوشی ہو رہے چاہے ہمارے مانونی کے رہوازی کو بہت خوشی ہے ایسی بات نہیں کچھ لوگوں نے ہمارے مانونی کو بندان کیا کہ چرسلے گردلے بچے ہمارے مہباب کے پیٹ میں جب پانچ بچے ہوتے تو دو بچے خراب تین بچے اچھے تو بچوں کو دیکھتی ایک ہی نگاہ سے مان تو اسی دنسا ایک لوگ پتین ہی دی ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو ایک طریقے سے دیکھے گا رہی بات دوسری گارڈن جو بنا ہے میں سمجھتا مانونی کے اندر اتنا اچھا گارڈن مالاڑ کے اندر بھی نہیں ہے شاید اور اس مانونی کو جو دیا گیا اسلام بھائی کے نتصد میں اسلام بھائی کے سوجنے سے اور سلمہ جو گارڈن میں محنت ہوئی اس کو رکھنا عام پبلک کا کام ہے اور عام بچوں کا کام ہے نوجوان بچوں کا کام ہے ہر چیزوں کو سنجھری کرنے جیسے کہ ابھی ہم نے گارڈن بنایا سیلپی پوائنٹ بھی ہم نے مانونی میں ساتھ نمبر میں بنانے کی تیاری کی ہے روڑ بیٹی فیکیشن کا بھی کام ہم جلی شروع کریں گے دو مہنے کے ہم انشاءاللہ مانونی کو پوری چینج کریں گے اور لوگوں کی سوچ کو بدلیں گے ابھی اس سے پہلے جو تھا جیسے کہ ابھی ایک ہم گھر لیتے ہیں جب تک کہ ہم وہ گھر کا خریدی پیپر نہیں لیں گے اس کو ڈویلپمنٹ کرنے کا ہم کو رائٹ نہیں ملتا اسی طرح ہم نے بی ایم زی نے اس کو فنڈ دیا اس کے بعد ڈویلپ کرنے کے بعد جب کونٹیٹر ہم کو دے گا اس کے بعد ہم انٹرنس کریں گے اس کا اور اس کو ڈویلپ لکھنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ آپ نے ابھی کہا ہے جو ماں کے پیپ سے جو بچے پیدا ہوتے جو خراب ہوتے تو جیسے کہ یہ بچے لوگ ہیں آپ کے نشب میں ابھی حالہ دوب رہے تو ان کو سنبھالنے کے لئے آپ کیا کریں گے ملکل ان کو دھور کرنا چاہیے ان کے ماں باپ کا بھی کہنا ہے کہ ان کو لوگوں کو بچوں کو سمجھانا چاہیے یہ چیزیں حرکتے جو کرے یہ غلط نہیں اپنے بچے ہیں اپنے بچے کو ایسا سمجھانا چاہیے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اور نو جوان بچے دیکھ کے ہم کو بھی افسوس ہوتا ہے اور ان کا ماں باپ کا بھی فج بنتا ہے کہ جو بچے پیدا کیا تو ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کو ایکٹو رکھنا چاہیے اسکول بھیدنا چاہیے اچھے کاموں کا اگر اسکول نہیں پڑ سکتا تو اچھے کام میں جانا چاہیے اچھی کیا بچے کو اچھی تالیم دینا چاہیے اسلام بھائی اس گھر آنے والے پر کیوں نہیں ہے اس کی وجہ چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے رنیمڈ ہے اور مانتہ نے میں ان کو بیٹھنا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں نے کیا بولا کہ شارٹر ڈے اور سنڈے کبھی بھی تم اینی ٹیم بولے میں آ جاؤ گا کہ تم میں محلو نہیں رہوں گا اور باقی دن پال دن جو مانگلے میں رہتے ہیں اس کے وجہ سے وہ بلے کہ میں اگر دوں گا تو ٹائم رات کا دوں گا نو بجے گا تو ہم نے ایکسپ کر لیا تھا اور بھی اس میں کچھ میٹنگ ہے تھی ان کی میٹنگ کے اندر انہوں نے بولا کہ فون اٹھا کے کہ میں بننے سکتا کہا لیٹ بھی ہو سکتا ہے پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ آدھا گھنٹہ پندہ میں دیکھ گھنٹہ اسی طرح ٹائم نکالا اور لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے بائٹ بائٹ کے تو ہم کو بھی اچھا نگا دم نے بولے کہ چلو میڈم کے آسے اوپننگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جتا کیفتر بیش ہو رہا ہے میں مانشل بیٹ کو ایک لیٹر مانونی پولیس شیشن میں دینا دوں گا ایک ساوزین سٹڑ ہے یہ جو پی جی ہے اس کے اوپر پولیس کا ایک ہمارا مانشل کا ایک رکھیں گے ویجٹ اور ہمارے مانشل کے پاس ایک بک رکھیں گے صبح شام ایک ویجٹ کرے گا ہمارا مانونی کا جو بھی ہے پولیس آکے ویجٹ کر کے جائے گا اس کی سینسنگ نہیں چلے گی اور اسے لوگوں میں ایک در اور خوب پیدا ہوگا ان لوگ جو گندے کام کرتے ہیں وہ گندے کام نہیں کریں ایک ویکٹی مت ہوئے ان کے بارے میں آپ کا کیا بیچار ہے سلیم بھائی کا جو ان کے بارے میں جو بیچار ہے ان کے اندر کام کرنی کی شمتہ ہے اور ہمیشہ وہ کام میں لگے رہتے ہیں اور مانونی کے وکاس کے پر ہمیشہ ان کا دھیان ہوتا ہے اور اس بات کے خوشی ہے کہ سلیم بھائی اور سلما آپا ان لوگ مانونی کے وکاس کے پر دھیان دیتے ہیں اور انہوں نے سب سے بڑا سیوگ ہمارے اتلم بھائی کا ہے اتلم بھائی جب بھی اپنا اپلیکیشن ان کے پاس پہنچا دے گے مجھے یہ کرنا ہے مانونی کے وکاس کے لیے تراند اتلم بھائی آگے بڑھ کے اور یہ کام کو انجام دیتے ہیں اتلم بھائی ہم سے باتشک کرنے ایک سوال میرے لائٹ جو لگی ہوئے کرکیٹ کی وجہ سے لگی ہے کیا ہمیشہ رہ گی ہمیشہ کلنے لگی مطلب یہ بند نہیں ہوگا نہیں بند ہوتا ہے میں اور بڑھانے کی کوشش کتا ہے جا کے ہم ہر یہ جو ابھی یہ ایڈیا مل گیا کتنا اس کی لائٹ کہاں تک جاتی ہے ابھی جو نیکس فنڈ آئے گا مارچ کے بعد ہم اس میں کودھ لائٹے اور بڑھائیں گے کیونکہ نیشہ کا جو خاص وجہ مانا جاتا ہے اندیرہ مانا ہے لوگ اندیرہ دیکھیں جیادہ بڑھیں گے جیادہ بڑھیں گے صحیح باد بڑھانو چاہے کیونکہ کام کر رہی ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ گارڈن کو دیکھیں ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور سلمہ میڈم کا اور سلیم بھائی کا یہ فورٹی ایٹ میں بہت اچھا کام ہے چاہے روڈ کا لے لیجئے یا ابھی یہ گارڈن کا دیکھ لیجئے ادھر ہاسپیٹل کا بھی کام چالو ہے اور ان کے وارڈ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی ہم کو لگتا ہے کہ دو چار مہینے میں وہ بھی کمپلیٹ کر لیں گے تھوڑا بہت جو کام بچا ہوا تھا یہ کرونا کے وجہ سے کام نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اس میں لیبر کا پرابلم بیم سی کا پرابلم تھا ابھی یہ سب چالو ہو گیا اور ابھی آپ کو ان کے وارڈ میں اور ان کے کیا جتنا وارڈ ہے سم میں آپ کو کام دکھے گا کیونکہ ہمارے منتری صاحب اسلام سیخ صاحب اس پہ بہت توجہ دے رہے ہیں اور ان لوگ سے ہمیشہ میٹنگ کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا بکاس کا کام کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اور یہ لوگ بتاتے ہیں وہ حساب سے کام ابھی چالو ہوا ہے اور انساء اللہ بہت جلد یعنی معلومی کا کام اور آپ کو دکھے گا کیونکہ ابھی ہر وارڈوں میں کام چالو آپ کو دکھے گا اور سب سے اچھا کام اگر ہوا تو فیلال تو یہ وارڈ میں فورٹی ایڈ میں بہت اچھا کام ہوا ہے جیسے کی روڈ کا لے لیجی ابھی دیکھیں آپ اندر جاتے تھے ہم لوگ کتنا کچڑ لیتا تھا ابھی تب سرمیٹنگ روڈ ہو گیا ہے یہ گارڈن کا آپ بتائی دیئے پہلے کہ کتنا گندگی تھا ابھی لائٹنگ صفائی یہ سب ہو گیا ہے اور سلیم بھائی بول لیں کہ آل لائٹنگ بڑھایا جائے گا تو حساب سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے آپ کو کہنا چاہیں گے کام کے بارے میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سلمہ علمیزکر کا کام آج سے بیس سال پہلے جب وہ کالپوریٹر تھی تو الحمدللہ اس وقت بھی انہوں نے اتنا ہی اچھا کام کیا تھا اور اب جبکہ اب انہی لوگوں نے چن کر دوبارہ بھیجا ان کو کارپوریشن میں تو آج الحمدللہ وہ آج اتنا کام کر رہی ہیں کہ جو کام پانچ سال میں آدمی پورا نہیں کر پتا ہے انہوں نے چار سال میں ہی وہ کام کیا ہے اور ان سب کے پیچھے ہمارے کیبنٹ منسٹر اسلم شیخ صاحب کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے ہر موقع پر جہاں جہاں پر کسی بھی کام کیلئے اڑچن آتی ہے تو اسلم بھائی پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور پورا سیوگ دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے سیمنٹیڈ روڈ ہیں سٹریٹ لائٹ ہیں پانی کی سمسیہ لگ بگ نائنٹی نائن پرسن حل ہو گئی ہے اور روڈ کے جو کیا نام ہے جو ڈرینٹ لائن ہے گٹر کی لائن ہے یہ ساری لائن ہیں طریقے سے اس کام کو چالو رکھیں اور ان کے ہزبینڈ مسٹر سلیم علمیلکر کا بھی اس میں بہت بڑا یوگدان ہے اور میں چاہوں گا کہ دونوں ملکے معلومی چاہیں کوئی بھی ایوارڈ ہو اس کو اسی طریقے سے اپنا کیا بولتے ہیں وکاس وکاس کی طرف لے کر جائیں آگے کوئی جو بچاوا کام ہیں انشاءاللہ اور ایک سال میں پورا ہوگا سلمہ میڈم کے فنڈ سے بنائیں گے جائیں گے وہ کالپریٹر ہے تو سلمہ بی ایم سی نہیں بی ایم سی کا جو فنڈ آتا ہے اسی فنڈ سے بنتے ہیں کالپریٹر کے لئے سلمہ آلمیلکر کے فنڈ سے بنتے ہیں اس میں کہیں اسلم بھائی کا بھی یوگدان ہے اسلم بھائی کا بھی فنڈ استعمال ہوا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جو آپ سوال پوچھنا چاہتا ہے میں آپ کا سوال اچھی طرح لگتا ہے جہاں سلمہ میڈم کا فنڈ آتا ہے وہ بھی لگتا ہے گا میں پریس والوں سے اچھی طرح واقف ہوں ان کا اشارہ کس طرف ہوتا ہے تو سمیر بھائی یہ سوال میں آپ کے سوال کا بہت اچھے سے جواب دے رہا ہوں کہ اس میں اسلم بھائی کا بھی فنڈ لگتا ہے کارپولیٹر کا بھی فنڈ لگتا ہے اور اور جو فنڈ آتے وہ بھی لگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی اس سے چھاند کر سکتا ہے اگر چاہے تو بلکل کر سکتے ہو کریں گے کر رہے ہیں ابھی ایک سال باقی ہے اس میں دیکھو آپ انشاءاللہ کیا 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 ہوتا ہے یہاں پر یہ جو آپ گراؤنڈ میں آئے ہیں اسٹیڈیم میں آئے ہیں آپ مجھے بتاؤں اتنے سے اتنے بڑے ہو گئے آپ نے کوئی اسٹیڈیم دیکھا ہے مالونی میں سے یا مالونی چھوڑوں ملائر میں دیکھا ہے یہ سوال میرا پترکاز سے آپ اتنی جگہ پہ جا کر کے ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں آپ کور بھی کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اتنا اچھا ماشاءاللہ جو اسٹیڈیم ہے یہ آپ نے کہیں دیکھا ہو تو مجھے بتائیے کہاں دیکھا ہے بتائیے ہاں میرین ڈرائیو میں دیکھا ہے نا آپ تو بولیں گے کیا نا میں میں نے آپ تو بولیں گے میں نے امریکہ میں دیکھا ہے لندن میں میرین ڈرائیو کو چھوٹ دیجئے میں یہ پورے آپ کے یہ ہمارے آئے کی چھے تک سونو بھائی ہو جاوے آنسا ہو جائے کا فرق کیا رہے گا نہیں وہ تو ٹھیک ہے نہیں 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 الحمدللہ ہمارے آئے کی کالپوریٹر نے اتنا اچھا کام کیا ہے اور ہمارے پالک منتری نے اتنا اچھا کام کرایا ہے ان سے سارے ہی کالپوریٹر سے کام کرا رہے ہیں لیکن اس کے اندر ان کا یوگدان زیادہ اوپا دیتا ہے میں اس کام کا بہت ہی سرحانہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے شکر گزار میں کرنا چاہوں گا ہمارے پالک منتری صاحب اسلام شیخ جی کا اور سلمہ الملکر نگر سیوی کا میڈم کا کیونکہ یہ دونوں کی جو گڑجور کے ذریعے جو مالوانی کی جنتہ کا وکاس ہو رہا ہے واقعی بہت ہی قابل تاریف وکاس ہو رہا ہے آج جو یہ مینی سٹیڈیم کی شروعات ہوئی ہے مالوانی کر جو ہے ان کے لئے ایک بہت بہت سپنا لگتا ہے کہ مالوانی جاتے چیترے میں اتنا بڑا اور شاندار مینی کرکٹ سٹیڈیم میں تو بولوں گا یہاں صرف کرکٹ ہی نہیں ہاکی کھیل سکتے ہیں فوٹبال کھیل سکتے ہیں میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ گلی دنڈا کھیل سکتے ہیں مالوانی کی وکاس کی بات کریں تو یہاں پہ سڑکیں ہو یا گٹر کی بات ہو یا گارڈنگ کی بات ہو سلمہ علمی کر میڈم جو ہے وہ ہمارے پالک منتر اسلام شید شیخ کے مارک دشن میں سبھی طرح کے کام کر رہی ہیں بہت ہی جلدی مالوانی کے رہی واسیروں کو ایک بی ام سی کا ہسپتال ملنے جا رہا ہے یہاں پہ ایک سیلفی پوائنٹ ہے جو کی بہت ہی شاندار بن رہا ہے مالوانی کا سیلفی پوائنٹ ہوگا اب اس کے بعد مہارا کا سیلفی پوائنٹ ہوگا اس کے بعد جو روڑ کا شروع شو بھی کریں بیوٹی فیکشن کی بات کرتے ہیں آپ نے جو گورے گاؤں میں دیکھا ہوگا یہ انہیں جگہ پہ ہوگا ہمارے تو مالوانی کے رہ واسی ہے وہ مالوانی میں دیکھ سکتے ہیں ایک سپنا سے لگتا ہے لیکن امید کرتے ہیں یہ سپنا جلد جلد پورا ہو روڑ کی جو ٹرافک کا ہی سمجھ سے ہے مالوانی کی اس کو بھی حل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے نیا روڑ جو ہے یہاں پٹے کا وہ بھی بہت جلدی شروع ہو جائے گا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے ایک دیر سال میں سلمہ میڈم جو ان کے ہاتھوں سے جو کام ہوگا وہ پوری طرح سے جلد سے جلد کریں گی اور اس وقت یہ جو کرکٹ میچ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کے لیے سونو علمیتر جی کا بہت شکر